موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللذین استفاہ مباد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کے سنشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ علق سورہ نمبر چھانوے سے سورہ عادیات سورہ نمبر سو تک پانچ سورتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا اقرأ وربک الاکرم پڑھئے آپ کا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان معلم یالم اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا کل لا انن الانسان لیتغا ہرگز نہیں انسان تو یقیناً البتہ سرکشی کرتا ہے ارآہ استغنا اس بنا پر کہ وہ خود کو بے پرواہ سمجھتا ہے انہ الا ربک الرجع بے شک آپ کے رب ہی کی طرف واپسی ہے ارآہیت اللذی ینہا کیا آپ نے اسے دیکھا جو منع کرتا ہے عبدن اذا صلی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے ارآہیت انکان علی الہدہ بھلا دیکھئے تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو او امر بالتقوی یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہو ارآہیت انکذبا وتولا بھلا دیکھئے تو اگر وہ حق کو جھٹلاتا اور اس سے مومورتا ہو الم یعلم بی ان اللہ یرا کیا وہ نہیں جانتا کہ بشک اللہ دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ضرور گھسٹیں گے پیشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہے چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مجلس والوں کو بلالے سندع الزبانیہ یقینا ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے کل لا تطیہ واسجد واقترب ہرگز نہیں آپ اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بشک ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اور آپ کو کیا معلوم لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں سلامن ہی حتی مطلع الفجر ورات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذین کفروا من نہر الكتاب والمشرقین منفقین حتی تعتیہم البینہ اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرقین رکنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے رسول من اللہ یطلو صحفا متحرہ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفہ پڑھے فیہا قطب قیمہ جن میں صحیح اور درست احکام ہیں وما تفرق الذین اوتو الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ اہل کتاب اپنے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد ہی متفرق ہو گئے وما امرو الا لیاعبداللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیم السلاة ویؤتو الزکاة وذالک دین القیمہ حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لئے خالص کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں اور وہ نماز کو قائم کریں اور زکاة ادا کریں اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے بے شک اہل کتاب میں سے جل لوگوں نے کفر کیا اور مشرقین جہنم کی آگ میں جلیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہی لوگ مخلوق میں بدترین ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی بہترین مخلوق ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے یہاں ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابتک اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ اس کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا اس دن وہ اپنے اوپر گزرنے والے حالات بیان کرے گی کیونکہ بے شک آپ کا رب اسے یہی حکم دے گا اس روز لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے عامال دکھائے جائیں لہذا جس نے زرہ برابر بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے زرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات زبحا ہاپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم فالموریات قدحا پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم فالمغیرات صبحا پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی قسم فآثرنا بہی نقعا پھر اس وقت وہ غرد و غبار اڑاتے ہیں فوسطنا بہی جمعا پھر اس وقت وہ دشمن کی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں ان الانسان لربہی لکنود بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَالِكَ لَشَهِيد اور بے شک وہ اس بات پر خود ہی گواہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد اور بے شک وہ مالکِ محبت میں بری طرح گرفتار ہے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا فِر وہ نہیں جانتا جب نکال باہر کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے وَحُسِّ لَمَا فِي الصُّدُور اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ خَبِير بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے خوب آگاہ ہوگا ناظرین اکرام آپ نے اس درس میں پانچ سورتیں سنیں سورالق سورہ نمبر 96 سے سورہ عادیہ سورہ نمبر 100 تک اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان سورتوں کو لیتے ہیں پہلے ہے سورالق سورہ نمبر 96 یہ مکی سورہ اس کے اندر انیس آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے پانچ کے دنمیان غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز پانچ آیتوں سے ہوا اور پہلی وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری یہی پانچ آیتیں ہیں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے پھر قلم کا بھی تذکرہ ہے علم کا بھی تذکرہ ہے جس قوم کے لیے لفظ اقراہ ہو پہلی وہی اس قوم کو پڑھائی لکھائی میں کتنے آگے جانا چاہیے تھا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ پڑھائی لکھائی میں بہت پیچھے چلنا ہے آئیے پڑھئے آگے بڑھئے پہلی وہی کا پاسو لحاظ رکھئے اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا تو پہلی وہی جو ہے وہ علم کے بارے میں کیوں بھئی سب سے بڑا گناہ کیا ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو اللہ کو پہلی آیت شرک کے بارے میں اتارنی تھی تو اللہ نے کیوں نہیں اتاری اور کرنے کی بات ہے ہی نہیں علم کے بارے میں کیوں اللہ تعالیٰ نے آیت ہی اتاری بھائی جب علم آ جائے گا تو ہم شرک کو بھی جان جائیں گے توحید کو بھی پہچان لیں گے جب علم ہی نہیں رہے گا تو جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے آج دیکھ رہے ہیں لوگ جو شرک کر رہے ہیں برائی کر رہے ہیں کفر میں مبتلا ہیں شرک میں مبتلا ہیں بیدہ تو خرافات میں مبتلا ہیں جانکاری نہیں ہے بھائی صاحب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں مولی صاحب معلوم ہی نہیں تو کیا کر رہے ہیں اس لئے پہلی وہی علم کے بارے میں جانکاری حاصل کیجئے جب جانکاری ہو جائے گی تو عبادت کرنے بھی مسا آئے گا اور اچھے اور بری چیز کی تمیز سمجھ میں آ جائے گی یہ چیز اچھی ہے یہ چیز غلط ہے کوئی بھی آسانی کے ساتھ علم بنا سکتا جی بنا نہیں پائے گا جب جانکاری آ جائے گی جب علم آ جائے گا اس لئے پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھئے اس میں قلم کا بھی تذکرہ ہے پہلی وہی کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آپ غور کریں صحیح بخاری کتاب بدل وہی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرام میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ایک مرتبہ جبیریل امین آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھئے پڑھنے کے لئے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معنی بقارین میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا فَأَخَذَنِي فَغَتَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّيَ الْجُهُدِ سُمَّ أَرْسَلَنِي نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا پھر ذرا دبایا پھر چھوڑ دیا پھر کہا پڑھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا معنی بقارین میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا پھر اس کے بعد پھر پکڑا پھر ذرا دبایا پھر چھوڑ دیا پھر کہا پڑھئے پھر وہی کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو اس کے بعد خود سے پڑھنا سکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور اپنے بیوی سے کہا زمیلونی زمیلونی مجھے اڑھا دو مجھے اڑھا دو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لقد خشی تو علا نفسی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا برباد ہو جاؤں گا تو پہلی وہی اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہیں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور کہا ہرگز نہیں اللہ آپ جیسے کو رسوان نہیں کرے گا آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں آپ کما کے لگے دیتے ہیں آپ بڑے مہمان نواز ہیں آپ حق تیرے لڑتے ہیں تو اللہ آپ جیسے کو برباد کر دے گا نہیں تو یہ پہلی وہی اتری انسان کو جو عزت ملی ہوئی ہے اور اس کو جو مقام حاصل ہے جو مرتبہ حاصل ہے علم کی وجہ سے ہے قلم کا جو ذکر آیا تو قلم کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس لئے صحافی کو چاہیے کہ اپنے قلم کا غلط استعمال نہ کرے قلم سے مراد عام قلم بھی ہے جیسے یہ قلم ہو سکتا ہے پھر اسی طرح قلم سے مراد وہ قلم بھی ہے جس قلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سب سے پہلے قلم کو اللہ نے پیدا کیا اور کہا لکھ تو اس نے وہ تمام چیزیں لکھی جو اللہ نے چاہا سرانہ ترمزی کتاب القدر کتاب نمبر تیس حدیث نمبر دو ہزار اکسو پچھپن عبادہ بن سامیت رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا تو وہ قلم کہا اکتب لکھ تو اس نے کہا ما اکتبو میں کیا لکھوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب القدر ما کانا وهو قائنن الابدی جو چیز گزر چکی ہے گزرنے والی ہے ہمیشہ تک جو ہنے والی ہے وہ تمام چیزیں لکھ دے تو قلم نے وہ تمام چیزیں لکھ دی تو وہ قلم بھی مراد ہے اس لئے قلم کا استعمال صحیح طریقے سے کیجئے گا آپ غور کر لیجئے قلم کا فائدہ کتنا ہے قلم کے ذریعے کتابوں کو محفوظ کیا جاتا ہے قلم کے ذریعے تاریخ کو لکھا جاتا ہے قلم کے ذریعے لوگوں کے سوچ کو جمع کیا جاتا ہے آدمی بول دے بات کر دے وہ چیز جمع نہیں ہوتی لیکن لکھ دے وہ چیز محفوظ رہتی ہے ہمیشہ تک رہتی ہے قیامت تک رہنے والی ہے اس لئے قلم کی بڑی اہمیت ہے اس لئے قلم کے ذریعے علم کو لکھا جائے قید کیا جائے وہ علم محفوظ رہتا ہے آیت نمبر 6 سے انیس کے دنیمان غور کیجئے مال کی وجہ سے انسان کی سرکشی پر وعید ہے مال اللہ نے دیا تو وہ سرکش ہو گیا ادھر ادھر بھاگ رہا ہے جی نہیں اس کے بعد پھر ابو جہل کی مضمت کی گئی آیت نمبر 9 اور 10 میں ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جو روک رہا تھا ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل روک رہا تھا نماز پڑھنے سے روک رہا تھا اور ایک مرتبہ اس نے غلط حرکت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلط کرنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا تھا جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ آگے بڑھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے وہ بچ گیا ورنہ فرشتے آتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی بوٹی بوٹی کر ڈالتے ہیں حدیث کے اندر آیا ہے اس لئے آگے اللہ نے کہا سنت اُز زبانیہ آیت نمبر 18 میں ہے ہم بھی دو زخوں کے فرشتوں کو بلانے والے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ابو جہل آگے بڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا ایک دم وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا پیچھے ہٹنے لگا اور اپنے ہاتھوں سے بچاؤ کرنے لگا اس سے پوچھا گیا کیا ہوا تو کہا میرے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق ہے آگ آگئی ہے آگ حائل ہو گئی ہے اس کا حولناک منظر میں نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اس لئے کہا گیا چاہیے کہ وہ اپنے ہم مجلسوں کو بلالے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیزتی کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں ہم بھی فرشتوں کو بلانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیت دی گئی کَلَّا لَا تُتَحُوْ ہرگز آپ اس کی اطاعت نہ کریں پھر اس کے بعد کہا گیا آپ سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں تو یہاں سجدہ ہے اس لئے جب یہ آیت آئے تو آدمی کو چاہیے کہ یہاں سجدہ کریں اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے اس کے بعد ہے صورہ قدر صورہ نمبر ستانوے اس کے اندر پانچ آیتیں ہیں لیلت القدر کے بارے میں ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں اتارا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَیلَةِ القدر ہم نے اس کو لیلت القدر میں اتارا ہے اس رات کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ غور کریں اس رات میں قرآن اتارا گیا اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اس رات میں بڑے بڑے معاملے تائک کیا جاتے ہیں اس رات کی عبادت جو ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے آپ غور کریں تیراسی سال چار ماہ آدمی کو عبادت کا سوام ملے گا اتنا سال زندہ بھی کچھ لوگ رہیں گے کی نہیں رہیں گے لیکن اگر وہ ایک رات مل جائے تو آپ نے تیراسی سال اور چار ماہ عبادت کر لی اس رات کی بڑی فضیلت ہے اس کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اس کو لیلت القدر کہتے ہیں بڑی رات کہتے ہیں مبارک رات بھی اسی کو کہتے ہیں جیسا کہ آیا سورہ ہے دخان سورہ نمبر چوالیس آیت نمبر تین اور چار اِنَّا أَنزَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَقَةٍ مِنَّا كُنَّا مُنظِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ قُلْ عَمْرٍ حَكِيمٍ بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے اور ہم تو ڈرانے والے اس دن بڑے بڑے معاملوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں قرآن کریم رمضان میں اتارا گیا ہے اس لئے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شابان کی پندرہویں تاریخ مراد ہے مبارک رات سے تو ایسی بات نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ رمضان میں اتارا گیا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچاسی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے اب لیلت القدر کب ہے بڑی رات کب ہے شب قدر کب ہے اس کو تلاش کرنا ہے رمضان کی آخری دس دنوں کی تاق راتوں میں سے ہے چاہے اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس ان تاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے سعی بخاری کتاب فضل لیلت القدر کتاب نمبر بتیس حدیث نمبر دوہزار سترہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرر لیلت القدری فی الوطری بین العشر الواخری من رمضان تم رمضان کی آخری دس دنوں کی تاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو شب قدر کی نشانیاں کیا ہے چند نشانیاں ہیں اس دن جو سورج نکلے گا بے غیر شعا والا ہوگا اس کے اندر گرمی زیادہ نہیں ہوگی صحیح مسلم کتاب و صلات المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر 762 رات میں بارش ہو سکتی ہے ایک نشانی یہ ہے کہ رات میں بارش ہو سکتی ہے صحیح مسلم کتاب و سیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1160 ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس دن رات میں بہت زیادہ روشنی ہوگی پھر اسی طرح ایک نشانی یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے میں بڑا مزہ آئے گا اسی طرح اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہوا متدل لہے گی پھر اسی طرح ایک نشانی یہ ہے کہ اس رات آدھی نہیں چلتی پھر اسی طرح ایک نشانی یہ ہے کہ اس رات ستارے نہیں جھڑتے علموجم القبیر لطبرانی جل نمبر 22 صفحہ نمبر 69 حدیث نمبر 149 صحیح الجامعہ الصغیر حدیث نمبر 5472 حسن نوایت ہے یہ شب قدر کی ایک نشانی یہ ہے کہ رات کا چاند ایسا ہوگا جیسے بڑے تھال کا کنارہ صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1170 لوگوں کے درمیان شب قدر کے تعلق سے غلط نشانیاں بھی مشہور ہیں کیا ہے وہ کتے نہیں بھوگتے یا بالکل کم بھوگتے ہیں یہ حدیث کے اندر نہیں ہے پھر اسی طریقے سے تمام درخت زمین پر گر کر سجدہ کرتے ہیں پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں حدیث میں نہیں ہے یہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے پھر اسی طرح کھارا پانی شب قدر میں میٹھا ہو جاتا ہے کس نے کہا بھئی یہ لوگوں کا بنا بنایا ہے حدیث میں نہیں ہے پھر اسی طریقے سے اندھیرے والی مقام پر روشنی ہوتی ہے یہ منگھڑک چیزیں ہیں ایسا کچھ بھی اس کا ذکر نہیں آیا رات میں قیام کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے جو لوگ شب قدر میں قیام کرتے ہیں گھونتے فیرتے نہیں بائیک پر گھوم رہے ہیں ادھر ادھر مستی کر رہے ہیں چائے پانی میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں نکر پر کھڑے ہوئے ہیں کھیل کود میں مست ہیں جی نہیں عبادت میں لگائیں گے تو بڑا فائدہ سواب کیا ملے گا صحیح بخاری کتاب فضل لیلت القدر کتاب نمبر بتیس حدیث نمبر دوہزار چودہ ومن قام لیلت القدر ایمانا واتسابا غفرا لہما تقدم من زمبی ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلت القدر میں قیام کیا ایمان رکھتے ہوئے اور سواب کی نیت سے تو پچھلے جو اس کے چھوڑے چھوڑے گناہ ہیں سب ماف ہو جائیں گے ہم یہ قدر میں ہمیں اور آپ کو یہ دعا کسرہ سے پڑھنی چاہیے سرونتر مزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر 3513 اللہمہ انکا عفو انتو حب و لف و فافو انی اے اللہ بے شک تُو ماف کرنے والا تُو مافی کو پسند کرتا تُو مجھے ماف فرما دے سلامن ہی حتی مطلع الفجر یہ سراسر رات سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر تک یہ سلسلہ چلتا ہے سلامتی والی ہے اس میں کوئی شر نہیں پھر اسی طریقے سے مومن اس رات کو شیطان کے سر سے محفوظ راتا ہے اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے یا فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں یا فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اسی میں ہے تنظر الملائکة والروح فیہا تو یہاں ملائکہ سے مراد فرشتے ہیں اور الروح سے مراد جبریل امین ہے کچھ لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں روح سے مراد عام لوگوں کی روح ہے بھئی نیک آدمی کی روح اللیین میں برے لوگوں کی روح سجین میں جمع ہو گئی ہے تو وہاں جنت میں ہم مزے کر رہے ہیں تو دنیا میں آئیں گے کیسے اس لئے یہاں روح سے مراد جبریل امین ہے اب اس کے بعد سورہ بیانہ سورہ نمبر اٹھانوے اس کا دوسرا نام لم یکن بھی ہے یہ مدنی سورہ ہے اس کے اندر آٹھ آیتیں ہیں اس سورہ کی فضیلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ عبی بن قعب کو پڑھ کر سنائیں کیا مقام ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کو یہ سورہ پڑھ کر سنائیں کیا مقام ہے عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کا تو حافظ قرآن کا قرآن سے محبت کرنے والوں کا مقام اتنا ہی بلند ہے آئیے ایک حدیث پر غور کریں سعی بخاری کتاب مناطب الانسار کتاب نمبر ترسٹھ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو نو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قعب سے کہا ان اللہ امرن ان اقراء علیک لم یکن اللہین کفر من اہل کتاب مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے سامنے تو کہا تو عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے آیت نمبر ایک سے پانچ کی درمیان غور کیجئے کفار اہل کتاب اور مشرقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے مشرقین سے مراد عرب و عجم کے مشرقین ہیں پھر اسی طرح کھلی دلیل جب ان کے پاس آگئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے قرآن کی تلاوت ہوئی لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں اس کے اندر جو ہے قرآن کریم کے اندر محتدل احکام ہیں آیت کریم میں بڑی مستحکم ہیں علم آ جانے کے بعد اختلاف ہوا تو اہل کتاب نے اختلاف کیا جبکہ ان کو جانکاری تھی دوسرے لوگوں نے بھی اختلاف کیا لیکن اہل کتاب کا اس لئے تذکرہ ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا آیت نمبر چھے سے آٹھ کے درمیان غور کیجئے بدترین لوگ کون ہیں اور بہترین لوگ کون ہیں بدترین وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کفر کیا بہترین وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اس کے بعد سورہ زلزال ہے سورہ نمبر ننانوے مکی سورہ ہے آٹھ آیتیں ہیں یہ جامع سورہ ہے فضیلت یہ ہے مسندہ احمد جن نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو انہتر حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پچھتر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے پڑھائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علف لا میم را سے پڑھو تو اس نے کہا میری عمر زیادہ ہو گئی میرا دل سخت ہو گیا میری زبان جو ہے وہ سخت ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا حامیم سے پڑھ لو تو اس نے ایسی ہی بات کہی پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصبعہات میں پڑھ لو تو اس نے ایسی ہی بات کہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا لہا آیت نمبر ایک سے آٹھ کے درمیان غور کیجئے کہ جب زمین پوری طریقے سے ہلا دی جائے گی تو یہ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے انسان اس دن کہے گا کیا ہو گیا ہے اس دن زمین جو ہے یوم ایزن تحدث و اخبار رہا جواب شرط ہے زمین تمام چیزیں اگل دے گی باہر لا کے کھڑا کر دے گی انسان ذرہ برابر جو اس نے نیکی کی اس کو دیکھ لے گا ذرہ برابر اس نے جو برائی کی ہے اس کو وہ دیکھ لے گا اس لئے نیکی چاہے جیسی بھی ہو برائی چاہے جیسی بھی ہو انسان اس کو دیکھنے والا ہے ذرہ برابر نیکی سے مراد یہ ہے صحیح مسلم کتاب اوززکا کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر ایک ہزار سولہ اتقو نار ولو بشک کے تمرا لوگو آگ سے ڈر و گرچے آدھا خجور ہی کیوں نہ ہو تو نیکی کے کام جو بھی ہو جتنا چھوٹا سے چھوٹا اس کو حقیر نہ جانے ہم اور آپ کرتے رہے ہیں وہاں بڑا فائدہ اب برائی چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو اس کو ہم اور آپ چھوڑ دیں مسرد احمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو دو پر ایک حدیث آئی آکم و محقرات الزنوب فَإِنَّهُنَّا يَسْتَمِنَا عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُحْلِقْنَا لوگوں گناہ کو حقیر جاننے سے بچو کیونکہ جب یہ جمع ہو جائیں گے تو لوگوں کو حلاق کر دیں گے اس کے بعد ہے سورہ آدھیات سورہ نمبر سو یہ مکی سورہ اس کے اندر گیارہ آیتیں ہیں ایک سے پانچ تک اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے انسان کی ناشکری پر اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی جنگی گھوڑوں کی قسم کھائی پانچ طرح کے گھوڑوں کی قسم کھائی ہاپنے والے ہیں دوڑنے والے ہیں دھاوہ بولنے والے ہیں غرد و غبار اڑانے والے ہیں پھر اسی طرح فوجوں کے درمیان گھسنے والے ہیں بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے یہ جوابِ قسم ہے انسان ناشکری کی گواہی دیتا وَإِنَّهُ لَا ذَلِكَ لَشَهِيدُ وہ اپنے ناشکری پر گواہ ہے یا پھر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے کہ یہ آدمی بڑا ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ آیت نمبر آٹھ میں ہے بلا شبہ وہ مال کی محبت میں گرفتار ہے مال سے خون محبت کرتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاً جَمَّاً سورہ فجر سورہ نمبر نواسی آیت نمبر بیس تم مال سے جی بھر کر محبت کرتے ہو جو مال سے محبت کرنے کے باوجود دیتا ہے وہ نیک آدمی ہے وَاتَ الْمَالَ لَا حُبِّهِ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 177 اس کے بعد آخرت کا خوب دلایا گیا اَفَلَا يَعْلَمُ عِذَابُ اسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا اس نے نہیں معلوم کہ قبروں کے اندر جو ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُورِ آیت نمبر 10 ہے مُعِيزَ خُسِّلَہ کا معنی مُعِيزَ وَبُوِيِّنَا یعنی اس دن ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے تو اللہ تعالی وہاں ظاہر کرے گا اور اللہ تعالی باخبر ہے اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ عِذِ اللَّهِ خَبِير اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور وہ خبر رکھنے والا ہے وہ ہر ایک کے درمیان فیصلہ کرے گا وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا وَلَا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدَى سُرَهْ قَحَبْ سُرَهُ نَمبر 18 آیت نمبر 49 اور آپ کا رب کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دامین وَآخرُ دعواناً وَالْحَمْدُ لَا رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَلَا نَبِهِ نَا مُحَمَّدُ وَعَلِهِ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ موسیقی